بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام نے کیا سعید یا رسول اللہ وآلہ وسلم بھی کیا حبیب اللہ جب بات چک رہی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تیر سو ساتھ اس نے زنگی بزاری اس نے ہر گناہ ہر قرائی اس نے کی اور جہاں یہاں تک زنا بھی کیا ڈاپو بھی کیا ہر عیب اس کے اندر ہے اور جب اس کا وقت موت آگی تو لوگوں نے روڑی پر اٹھا کر پھینگ دیا اب جب روڑی پر اٹھا کر پھینگ دیا تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی فرمائی اور فرمایا کہ فلاں بندہ فلاں بستی میں میرا بندہ ہے اس کو اٹھاؤ اور اس کو جا کر اس کو گسر بھی دو اس کو کفن بھی پناو اور کفن پنا کر اس کا جنازہ بھی خود پڑاؤ اس کو لحد میں خود اتارو اور اعلان کر دو کہ جو بھی اس کا جنازہ پڑے گا اللہ تعالی اس کو بخش دے گا اور دوسرا اس کے نکاح جنت میں ستر ہورے اس کے نکاح میں بھی تھی اب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا اب جب علان فرمایا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو تو صحیح یہ کون شخص ہے کہ جس کو اتنی زیادہ فضیلت دی جا رہی ہے کہ جو اس کا جنازہ پڑے گا وہ بھی بخشا جائے گا اور جب چیرے سے کپڑا اٹھایا تو دیکھا یہ تو وہی شخص تھا گناہگار جس کو لوگوں نے روڑی پر اٹھا کر پھینکا تھا اب پھر لوگوں نے کلام کیا کہ لوگوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام اس کی کیا وجہ ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے کلام کیا اور فرمایا ہاں یہ گناہگار تھا لیکن اس نے رستے میں جا رہا تھا تو ترہیت کا ایک ٹکرا زمین پر گرا اور اس میں محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگرامی تھا اس نے حضور کے نام کو چھوما اور اس کو حشبو لگا کر پلندی پر رکھا فرمایا جو مصطفیٰ کے نام کی تظیم کرے میں نے اس کو بھی بخش دیا اور جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی بخش دیا اور جو اس کی تظیم کی ہے اس کی وجہ سے میں نے اس کی نکاح میں ستر حورے بھی دے گیا تو سوال یہ ہے کہ حضور کے نام کی تظیم کی تو کیا انام ملا کیا نام ملا تو حضور کے نام کی تظیم کرنا حضور کا نام کی تظیم کرنا اس کے جو تین سو سال کے گناہ وہ سارے معاف ہوگے اور حضور کے نام کی تظیم کی وجہ سے وہ سارے گناہ اس کے معاف ہوگے تو حضور سے محبت تو کریں سچی محبت تو کریں وہی موسیٰ قلیم اللہ نے جو ترہیت میں پڑھا فرمایا کہ یہ گناہ جب کرتی ہے تو یہ امت جب گناہ کا ارادہ کر دی ہے تو فرمایا گناہ کا گناہ کر بھی لیتی ہے لیکن گناہ لکھا نہیں جاتا اس کو توبہ کا موقع دیا جاتا ہے اور جب نیکی کا ارادہ کر دی ہے تو نیکی لکھ لی جاتی ہے حالانکہ کی نہیں ارادہ کی ہے تو موسیٰ قلیم اللہ نے فرمایا کہ مولا یہ میری امت کر دے فرمایا نہیں یہ میرے یار کی امت ہے تو فرمایا کہ پھر یہ مجھے اس کی امت میں پیدا کر دے موسیٰ قلیم اللہ فرما رہے ہیں تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کے نبی یہ کرے کہ وہ نبی یہ فرمایا کہ مولا مجھے اس کی امتی ہے اس امتی بنا دے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نبی کی امت میں بنایا یہ بہت بڑا حسان و فضل کرم ہے تو پھر ہم کیوں نہ ملاد بنائے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا وہ وجہ کائنات جانے کائنات ساری تغلیقِ کائنات یہ سارا کچھ حضورﷺ کی وجہ سے ہم پر عزت اور شہم پر جو عزت کے سیرے ہیں وہ حضورﷺ کی وجہ سے ہماری شکریں بگھر جائیں حضورﷺ کا گرسایا نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کرم فرمائے